اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اگر ہم نظام عالم پر ایک نگاہ دھوڑائیں تو آپ کو اربہ عرب کہہ کشائیں اور ستاروں کی وہ تعداد ملے گی جس کا ادراک کرنا انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہے عالم موجودات ان سیاروں سے بھری ہوئی ہے جن کو ہم جہنمی سیارے کہہ سکتے ہیں ہزاروں ڈگری درجہ حرارت والی جلتی ہوئی دنیاوں سے لے کر سر ترین منجمد سیاروں تک اور سنسان تابکاری سے سوختہ پا جہانوں سے لے کر پتھروں کی بارش ہوتے عالمین تک ہم سینکڑوں جہان تلاش کر چکے ہیں ہم نے ان جہانوں کو تلاش کرنے کی شروعات اس لیے کی تھی کہ ہم اپنے جیسی کوئی دنیا تلاش کر پائیں مگر ہمیں ابھی تک تو صرف ایسی ہی دنیایں ملی ہیں جہاں زندگی ممکنہ طور پر شروع نہیں ہو سکتی سمجھ میں نہیں آتا کہ کائنات اس قدر عجیب و غریب جگہ کیسے ہو سکتی ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم ایک ایسے عجیب و غریب سیارے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ابھی تک سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے اور یہاں ہونے والی آگ اور پتھروں کی بارش اور گرم لاوے کے سمندروں نے ماہرین کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے پیارے دوستو ٹو بی ون فور ون نامی سیارہ بھی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور یہاں لاوے کے سمندر ایک کلومیٹر گہرے ہیں جن میں ہر وقت اُبلتا ہوا لاوہ موجود ہوتا ہے اس سیارے پر ہوا کی رفتار آواز کی رفتار سے چار گنا تیز چلتی ہے ماہر فل کی آدھ کیو جان نیوجن نے اس سیارے کے بغور مطالعے کے بات بتایا کہ یہ بہت دلچسپ سیارہ ہے جہاں انتہائی شدید موسم ہے اور مادنیات کی بارش ہوتی ہے دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے برف بھی پڑتی ہے ان کے ساتھی پروفیسر نیکولا سکوون کہتے ہیں کہ یہ رہنے کے لیے بلکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے اور اگر یہاں کوئی ایک دن گزارنے کا سوچتا ہے تو شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا مگر اس سیارے کا مطالعہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ایک پتھریلا سیارہ ہے جو کہ ہماری زمین سے کچھ بڑا ہے یہ تباہ کن سیارہ اس قدر تیزی سے اپنے سٹار یعنی سورج کے گرد گھومتا ہے کہ اس کا ایک سال سات گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے یہ سٹار ایک اورنڈوارف ہے یعنی سورج کے مقابلے میں اس پر درجہ حرارت کام ہے اور یہ اس قدر مدھم ہے کہ اسے زمین سے دیکھا نہیں جا سکتا مگل یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک لاوہ سیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سپر اردھ بھی ہے کیونکہ اگرچہ اس کا حجم ہماری زمین سے زیادہ بڑا نہیں ہے تہم اس کا ماس ہماری زمین سے پانچ گناہ زیادہ ہے اس لیے اس سیارے کی کشش سکل زمین سے پانچ گناہ زیادہ ہے پیارے دوستو اگرچہ یہ سیارہ دوہزار اٹھارہ میں دریافت کیا گیا تھا تہم محققین اب جا کر اس کی چند خصوصیات کے بارے میں پتا چلا سکے ہیں یہ سیارہ چند گھنٹوں میں ہی اپنے سٹار کے گرد تو گھوم لیتا ہے مگر زمین کی طرح اپنے مدار کے گرد نہیں گھومتا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیارے کا وہ دو تہائی حصہ جو ہمیشہ اپنے سٹار کی سمت پر رہتا ہے وہاں ہمیشہ دن رہتا ہے اور وہاں درجہ حرارت تین ہزار ڈگری سنٹی گریڈ تک پہن جاتا ہے جبکہ کچھ حصوں میں ہمیشہ رات رہتی ہے اور وہاں درجہ حرارت منفی دو سو ڈگری تک گر جاتا ہے یہاں اس قدر مختلف حالات کی وجہ سے ماہرین فلکیات یہاں پر پتریلی بارش کے بارے میں دعوے کرتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس سیارے پر ہر چیز پتھر کی بنی ہوئی ہے اور دن والے حصوں میں گرمی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ پتھر بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں مگر دوسری طرف سردی اس قدر زیادہ ہے کہ اس طرف فضاء ہے ہی نہیں اور ہر چیز جم کر ٹھوش بن جاتی ہے محققین کا کہنا ہے کہ سیارے کی گرم اور تھنڈی اطراف کی وجہ سے اس سیارے پر آواز کی رفتار سے تیز چلنے والی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور کبھی کبھی وہ پانچ ہزار میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہیں پروفیسر کووین کا کہنا ہے کہ یہ ہوائیں تیزی سے پتھر کے بخارات کو تھنڈی طرف لے جاتی ہیں اور پتھر کے کترے بننے لگتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ سائنسدانوں کی تگو دو سے ایسا سیارہ بھی دریافت ہو چکا ہے جہاں حیرت انگیز طور پر لوہے کی بارش ہوتی ہے جی ہاں ہماری زمین سے چھ سو چالیس نوری سال کے فاصلے پر موجود یہ سیارہ جھرمٹ پائیسس میں پایا جاتا ہے جس کا درجہ حرارت دو ہزار چار سو درجے سنٹی گریٹ ہے جو کہ اسے جہنم بنانے کے لیے کافی ہے اس شدید درجہ حرارت پر اس کی سطح پر پایا جانے والا فولاد بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو فولاد کے ذرات دوبارہ ٹھنڈے ہو کر پگلے ہوئے لاوے کی صورت میں سیارے کی سطح پر بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں یونیویسٹی آف جنیوہ سویچزر لینڈ کے ماہر فلکیات ڈیویڈ ایرن ریخ اور ان کے ساتھیوں نے سیارے کو ڈبلیو اے ایس پی سیون سکس بی کا نام دیا ہے جس کا پہلا انکشاف دوہزار سولہ میں ہوا تھا جو ہمارے سیارے مشتری کی طرح انتہائی گرم ہے لیکن مشتری کے مقابلے میں اس کی جسامت آٹھ آشاریہ ایک گناہ زائد ہے یہ سیارہ اپنے ستارے سے پچاس لاکھ کلومیٹر دور ہیں اور اس کے سورج کا درجہ حرارت خود ہمارے سورج سے بھی زیادہ ہے ہمارے سورج کا درجہ حرارت پانچ ہزار سات سو اٹھتر کیلون ہے جبکہ اس سورج کا درجہ حرارت چھ ہزار تین سو انتیس کیلون ہے واضح رہے کہ یہ سیارہ ہمارے چاند کی طرح مسلسل اپنا رخ ایک جانب رکھتا ہے یعنی ایک علاقے پر مسلسل رات ہے تو دوسرے حصے پر مسلسل دن رہتا ہے دن کی گرمی سے وہاں موجود فولاد کی مقدار بھاپ بن کر اڑتی رہتی ہے جبکہ رات میں لوہے کی بارش ہوتی ہے لیکن یہ لوہا دھیکتا ہوا برستا ہے ماہرین نے ایک عام تحقیق یعنی سپیکٹروسکوپی سے سیارے پر موجود اناثر کی شناخت کی ہے اور درجہ حرارت بھی اسی طریقے سے نہ پا گیا ہے اگرچہ یہ ایک سیارہ ہے جو لوہا برساتا ہے لیکن اس سے قبل ماہرین زمین سے پرے لال اور ہیروں سے بنے سیارے بھی دریافت کر چکے ہیں معزز ناظرین گرامی اس کے علاوہ ہمارے نظام شمسی میں ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں ہر وقت ہیروں کی برسات ہوتی رہتی ہے یہ بات سننے میں تو شاید کسی شاعر کی شاعرانہ بات لگے لیکن یہ بلکل حقیقت ہے اور ہمارے نظام شمسی کے آخری سیارے نیپچون پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے یہ بات انیس سو اسی سے پہلے سائنسدانوں کو معلوم نہیں تھی لیکن انیس سو اسی کی دہائی میں جب وائجر ٹو یورینس اور نیپچون کے پاس سے گزری اور پہلی مرتبہ زمینی سائنسدانوں کو ان سیاروں کا قریبی منظر نظر آیا تو یہ لوگ خود بھی حقہ بکہ رہ گے نیپچون چونکہ گیسی سیارہ ہے اس لیے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اس گیسی سیارے کا مرکز سخت اور چٹانی ہے اس سیارے کا بائری حصہ گیسی ہے اور اسی گیسی حصے اور ٹھوس مرکز کے درمیانی حصے میں مایا حالت میں میتھین گیس موجود ہے سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نیپچون کے اس مایا میتھین والے حصے میں بہت زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دباؤ کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میتھین میں موجود کاربن کے ایٹم علیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر دباؤ میں آ کر یہی ایٹم یک جا ہونے لگتے ہیں اس سے کاربن کے ایٹموں کے درمیان کیٹینیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہیرے وجود میں آتے ہیں جو اپنے وزن کے باعث سیارے کے مرکز کی طرف گرنے لگتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہیروں کی بارش ہو رہی ہو اس عمل کو سائنسدانوں نے لیبارٹری میں آزما کر بھی دیکھا ہے یہ کام لیب میں انتہائی چوٹی کی سطح پر کیا گیا ہے جس میں پہلے نیپچون جیسا دباؤ پیدا کر کے میتھین کو مایا حالت میں تبدیل کیا گیا اور پھر تیز لیزر کی شواؤں کی مدد سے حرارت پیدا کی گئی تو دیکھا گیا کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیرے وجود میں آئے یقینا ہم نیپچون جتنا درجہ حرارت تو پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی اتنا دباؤ پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن چھوٹی سطح پر یہ تجربہ ہونا اور پھر اس میں چھوٹے ہیرے بننا بہت بڑا ثبوت ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیپچون پر ہیرے بنتے ہیں اور کافی بڑے سائز میں بنتے ہیں آخر میں یہ بات بھی زیرے غور رہے کہ ہیرے بننے کا یہ عمل صرف نیپچون میں ہی نہیں دیکھا گیا بلکہ نظام شمسی کے تمام گیسی سیاروں میں ہوتا ہے صرف گیسی سیاروں میں ہی یہ ہیروں کی بارش اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان میں موجود گیس کا بنا ہوا باہری کرہ مرکز پر شدید دباؤ ڈالتا ہے لہٰذا اتار زہرہ زمین اور مریخ پر اس طرح کا قدرتی دباؤ بارش کی شکل میں نہیں ہو سکتا اور ہیروں کا وجود میں آنا ناممکن ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان ہیروں کا سائز ایک سنٹی میٹر یا اس سے کم ہے اور صرف اس سیارے پر ہر سال ایک ہزار ٹن سے زائد ہیروں کی بارش ہوتی ہے لیکن یہ ہیرے زمین سے بہت دور برس رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر صرف ان کا تصور ہی کر سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان